ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جس پرودک کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں جس سنسکرین کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے سولیرس ایس پی ایف سکسٹی پلس اور موسٹلی یہ سنسکرین آپ کو میڈیکل سورز ملے گی فارمسیز پر ملے گی اور اس پر اس کی بہت ساری کوالٹیز کلیم کی گئی ہیں کہ یہ ہائی پولر جینک ہے وارٹر ریزسٹنٹ ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیسے ہیں کیا جو یہ کلیم کیے گئے ہیں واقعی ٹھیک ہیں یا نہیں یہ کن سکن ٹائپس کے لئے سوٹیبل ہے اس کی کوانٹی کیسی ہے کتنی ہیں اسے یوز کیسے کرنا ہے سو لیٹس گیٹ سارٹیڈ اس سنسکرین کے انگریڈینٹس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہائی بریڈ سنسکرین ہے اب ہائی بریڈ سنسکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں اس پارے میں بات کی ہے ہائی بریڈ سنسکرین میں کیمیکل یوی فیلٹرز بھی ہوتے ہیں اور منرل یوی فیلٹرز بھی ہوتے ہیں جو کیمیکل فیلٹرز ہوتے ہیں ان کی وائٹ کاسٹ نہیں آتی جو منرل یوی فیلٹرز ہوتے ہیں ان کی وائٹ کاسٹ آتی ہے اب جہاں تک بات ہے اس میں کیمیکل یوی فیلٹرز ہونے کی تو ان میں ایک تو آتا ہے ایتھائیل ایکزائل میتھاکسی سینامیٹ جو کہ یو وی بی ریز کو بلوک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے اوکٹوکائلین یہ بھی یو وی بی ریز کے لیے ہوتا ہے پلس اس میں بینزو فینون 3 بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ یو وی اے یو وی بی دونوں ریز کو بلوک کرتا ہے پلس اس میں جو منرل یو وی فیلٹرز شامل کیے گئے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے زینک اوکسائیڈ دوسرا ٹیٹینیوم ڈائی اوکسائیڈ یہ دونوں جو زینک ہوتا ہے یو وی اے ریز کے لیے اور یو وی بی ریز دونوں کے لیے ٹیٹینیوم بسیکلی یو وی بی ریز کو بلوک کرتا ہے اور تھوڑی سی اتنی سی یو وی اے ریز کو بلوک کر لیتا ہے لیکن مینلی ٹیٹینیوم is for یو وی بی ریز انہیں بلوک کرنے کے لیے اوورال اگر دیکھا جائے تو اس میں صحیح انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں یہاں میں ایک بات داتا ہوں آپ کو کیمیکل یو وی فیلٹرز کے بارے میں جس طرح اکٹوکرائلین ہے بینزوفینون 3 بغیرہ بغیرہ ہوموس ریٹ بھی ہوتا ہے کافی چیزیں ہیں اس میں یہ ان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے for example جو ایتھائیل ایکزائیل میتھاکسی سینامیٹ ہے اسے ہم میکسیمم 10% یوز کر سکتے ہیں اور جو اس طرح کے کیمیکل یو وی فیلٹرز ہوتے ہیں جب ان کی کوانٹی اگر ہم زیادہ کریں تو یہ سکن کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں اور بچوں کی جو سنسکرینز ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بچوں کی سنسکرینز پر دو ویڈیوز بنائی ہیں ایک رواج کی ایک ڈرما شائنز کی تو بچوں کی جو سنسکرینز ہوتی ہیں جو سٹینڈرڈ ہے سنسکرینز کا ان میں کیمیکل فیلٹرز شامل نہیں کرتے کیونکہ کیمیکل فیلٹرز سیف نہیں ہوتے سنسٹیو سکن کے لیے بچوں کی سکن کے لیے اور کچھ لوگوں کو سنسٹیو یو وی فیلٹرز سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھنے کو بھی لے ہیں تو کیمیکل سنسکرینز اتنی سیف نہیں ہوتی جو منرل سنسکرین ہے زنگ پلس ٹیٹینیم والی جس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے وہ انتہائی سیف ہے بچے ہوں بڑے ہوں سنسٹیو سکن سبھی لکھا سکتے ہیں ایک بات یہاں میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ بڑی مجھے عجیب لگی انہوں نے اس میں ان کے انگریڈنٹس میں لکھا ہوا ہے اس میں وائٹامین ای بھی ہے جو کہ بہت اچھا مویسٹرائزر ہے سکن کو ریپیئر کرنے کی بہت ہیل کرنے کی بہت اچھی اس میں خصوصیات ہوتی ہیں انہوں نے اس میں وائٹامین سی بھی شامل کیا ہے جو کہ ہوتا ہے سیمپل کہہ لیں اسے الاسکوربی کے سیڈ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اب جو الاسکوربی کے سیڈ ہوتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کسی بھی فارمولیشن کے اندر اگر الاسکوربی کے سیڈ ہو تو میرا خیال ہے وہ تین چار دن نکالے گا اگر آپ اسے ریفریجریٹ کریں فریج میں رکھتے ہیں تو پھر ہفتہ نکال لے گا دست دن نکال لے گا میکسیمم میکسیمم بتا رہا ہوں تو وائٹمن سی خراب ہو جاتا ہے اوکسیڈائز ہو جاتا ہے اس کے فائدے بالکل زیرو ہو جاتی ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے مطلب وائٹمن سی جب کوئی پروڈکٹ اس کی ہوتی ہے اس میں کلر آپ کو نظر نہیں آئے گا می بھی تھوڑا سا اس کا کلر ییلویش ہو بہت کم ییلویش سا لائٹ سا گولڈن کہہ لیں جب وائٹمن سی خراب ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ براؤن کی طرف پھر ڈارک براؤن کی طرف اس کا کلر چلا جاتا ہے تو اس میں انہوں نے وائٹمن سی بھی شامل کیا گیا ہے لیکن یہ ایک انسٹیبل فارم ہے وائٹمن سی کی وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لئے انہوں نے اس میں کیا شامل کیا ہے کچھ بھی نہیں لکھا گیا میں سمجھتا ہوں یہاں فارمولیشن کمپلیٹ نہیں لکھی گئی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں یا پھر جوش خطابت سے انہوں نے یہاں پہ وائٹمن سی اس کے انگریڈینٹس میں لکھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں یا تو اس میں وائٹمن سی نہیں اگر انہوں نے شامل کیا ہے تو پورے انگریڈینٹس منشن نہیں کیے اس کے علاوہ اس میں انہوں نے ایلوویرا بھی شامل کیا ہے جو کہ سودنگ ہوتی ہے اسکن کے لئے اس کی رپیرنگ پراپرٹیز ہیں ہیلنگ پراپرٹیز ہیں مویسٹرائزنگ پراپرٹیز ہیں اور اوورال ایلوویرا میں سمجھتا ہوں ایک میجیکل پلانٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انہوں نے اس پروڈکٹ کی پیکنگ پہ فرنٹ پہ منشن کی ہے وہ ہے ایفیکٹیو اگینسٹ ملازمہ ہائپر پگمنٹیشن پریمچور ایجنگ اب یہ جو کلیم ہے اسے لکھنا چاہیے پریبنٹس اگینسٹ مطلب یہ پروڈکٹ یا کوئی بھی سن بلوک ہوتا ہے ان جنرل وہ آپ کو ملازمہ سے ہائپر پگمنٹیشن سے سکن ٹیننگ سے یووی ریز سے کیونکہ بلوک کرے گا یووی ریز کو سکن پروٹیکشن ہوگی ٹیننگ نہیں ہوگی ہائپر پگمنٹیشن نہیں ہوگی ملازمہ بغیرہ موسٹلی یووی ریز سے بھی ہوتا ہے تو یہاں انہیں لکھنا چاہیے پریبنٹس ہائپر پگمنٹیشن اس طرح کے جو کلیمز ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ افیکٹیو ہو ملازمہ کو ہائپر پگمنٹیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو اس کی فارمولیشن کچھ اور ہونے چاہیے تھی اس کے علاوہ اس میں لکھا ہوا ہے واتر ریزسٹنٹ جو کہ یہ واقعی ہے پلس سویٹ پروف تو پسینہ آنے سے اسے فرق تو پڑے گا کیونکہ جب پسینہ آتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک آپ کہلیں کہ سن بلوک ریموو بھی اس سے ہوتا ہے اور پھر ہم نے پسینہ صاف بھی کرنا ہوتا ہے اس سے بھی سن بلوک اترتا ہے تو جتنے بھی کلیمز ہوتے ہیں سویٹ پروف کے وہ اتنے سٹرونگ میں انہوں نے نہیں سمجھتا خیر جہاں تک بات ہے اس پروڈکٹ کو اپلائی کرنے کی تو جب بھی آپ نے کوئی بھی سن بلوک صرف یہ نہیں جب بھی آپ سن بلوک لگائیں باہر جانے سے پندرہ منٹ پہلے فیس پہ یا گردن پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ سن بلوک اپلائی کر لیں پھر پندرہ منٹ بعد آپ آؤٹڈور جائیں یہاں ایک بات بتانی اور ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے سن بلوک اپلائی کرنا ہے آپ نے ٹو فنگرز پہ سن بلوک اس طرح ایسے اسے نکالنا ہے ٹو فنگرز اور انہیں فیس پہ اپلائی کرنا ہے تو ایف ڈی اے کے مطابق یہ کونٹری تقریباً ایک اشاریہ دو گرام یا ایک اشاریہ تین گرام بنتی ہے اگر کسی کو صحیح صحیح اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھنا ہے تو 1.2 ٹو 1.3 1.3 گرام یوز کر لیں اچھا ہوتا ہے جہاں تک بات ہے اس کی اپلیکیشن ٹیکسچر اور سکن ٹائپس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اپلیکیشن اور ٹیکسچر مجھے اچھا لگا ہے نون گریزی ہے گرمی کے موسم میں آپ اسے اپلائی کریں سردی کے موسم میں یہ آپ کی سکن کو موشش رائز نہیں کر سکتا گرمی کے لیے بہتر ہے سینسٹیو سکن والے اسے یوز نہ کریں بچے اسے یوز نہ کریں جن کے فیس پہ ایکٹیو ایکنی ہے وہ اسے یوز نہ کریں ڈیو ٹو کیمیکل نیوٹروجینہ کا شیئر زنک ہے ڈرائی ٹچ والا بھی ہے جن کے سکن آئیلی ہے وہ ڈرائی ٹچ یوز کر لیں اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کم پرائس میں دیکھیں تو ریواج یوکے کا یا ریواج کا کیڈز سن بلوک ہے اسے جسٹ کیڈز سن بلوک نہ سمجھیں وہ ایک منرل سن بلوک ہے زنک بیسٹ اور اچھا ہے اس میں اچھی کوانٹی شامل کی گئی ہے زنک کی اور اس سے یو بی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور آل سکن ٹائپز کے لیے سوٹیبل ہے اس کی پرائس ہے 860 روپے اور 60 ایمل والی پیکنگ ہے شاید اس سے بڑی پیکنگ بھی ہوگی اس کا مجھا ایڈیا نہیں ہے میں نے لوکل اپنے گھر کے قریب ایک فارمیسی ہے وہاں سے اسے پرچیز کیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو امیدہ آپ کو آج کے وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مست ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں کوئیسنز ہوگا آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں فالو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں